پاکستانی اگر سالانہ اس سے موت کے موں میں پہنچ رہے ہیں تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُقَ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے حلاکت میں نہ ڈالو خودکشی دونوں طرح سے حرام ہے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَغْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اس پر عمل نہیں تو وہ تو ایک پرابلم ہے لیکن اگر ہم اپنے اندر لوگوں کی دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور بتائیں کہ شریعت اسلامیہ کے حکمات کے خلاف ہے تو یقینا ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں مسلسل تربیت اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج ہم کاؤنسل اور اسپارک اور دیگر اداروں کے کلیبریشن سے یہ پروگرام کر رہے ہیں میں آپ کو سر انوائٹ کرتا ہوں آپ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہمارے ساتھ کبھی تشریف لائیں اب وہاں بھی ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ پروگرام کریں مسلسل تربیت کی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب انسانیت دشمن لوگوں کی طرف سے تسلسل کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر اس زہر کو پھیلایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی مسلسل تربیت کے ضرورت ہے ایسے لوگوں کا بوائیکارٹ کیا جائے جو ایسی دکانوں پر سگریٹس کو فروغ کرتے ہیں یا باقاعدہ اس کو ڈسپلے پر لگاتے ہیں ایسی شاپس کا بوائیکارٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہم تمہاری دکان سے اس لیے سامان نہیں خرید رہے کہ تم زہر فروخت کرتے ہو اس میں ایک بڑی امپورٹن چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس کوئی پوزیٹیو ایکٹیویٹی نہیں یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب ہمارے سٹوڈنٹس یا نوجوان عام طور پر کسی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا فریسٹریٹڈ ہوتے ہیں احساس محرومی یا ڈپریشن یا کسی چیز سے محروم ہو جانا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان کو کسی ایسی چیز کے طرف لے جاتے ہیں جو ان کو ذہنی سکون فرام کرے تو دوستوں کی جو صحبت ہے کمپنی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ یار تم لکرز کے طرف جاؤ تم سموکنگ کرو اور ظاہر ہے اس میں بے پناہ قسم کی ٹائپز اور اب خاص طور پر شیشہ ایک فیشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اپنے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ڈپریشن کا علاج سموکنگ میں انٹاکسکیشن میں لکرز میں یا کسی اور بہودہ سرگرمی میں نہیں ہے بلکہ ہمارے نفسیاتی اور قلبی امراض کا علاج دیکھئے جو علم آپ کے منٹل رس آرڈر بہیوئر کو ڈیل کرتا ہے وہ سائیکالوجی ہے اور وہ علم جو آپ کی ہارٹ منیجمنٹ کی طرف جاتا ہے اس کو ہم تسکیہ نفس کہتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ دنیا کے تمام علائق و اسباب و تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ کبھی بن نہیں ہوتا نوجوانوں میں اس فکر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اگر آپ خوف اور حزن سے ازاد ہونا چاہتے ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے قرآن کی ایک فلسفی آف فیر ایند سورو ہے حزن اور غم یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی نشی کی طرف آمادہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں فیر ایند سورو تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کا حل یہ ہے آپ نوجوانوں کی تربیت اس اعتباس سے کریں کہ وہ دوستی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کریں تاکہ خوف اور حزن سے ازاد اور یہی پرابلم اس وقت تقریباً کمو بیش ہر انسان کا ہے تو ربط معاللہ تعلق معاللہ قائم ہو وربطنا علا قلوبہم اثقامو اصحاب قحف کی مثال دے کر آپ سمجھائیں کہ کس طرح سے کچھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو معاشرے کی برائیوں سے بچا کر خود کے ایمان کو محفوظ کیا آخر میں میں اس میں دو باتیں اور ایڈ کر دوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مسلمان کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہو ما لا یعنی جو چیز لا یعنی ہے بے معنی ہے بے مقصد ہے اپنے نوجوانوں کی زندگی میں مانویت کا رنگ بھرنے کی کوشش کیجئے آپ کے نوجوان ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں بے شعوری کی زندگی ہے اور جس قوم کے نوجوان شعوری طور پر بے مقصدیت کا شکار ہو جائیں ان کے شعوری موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کو لا یعنی لغو لہو منکرات اور فواہش سے آپ بچانے کی کوشش جب تک نہیں کریں گے ہم خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم جو تمباکو نوشی اور اس کے مذرسرات ہیں ہم اس کا صدباب نہیں کر سکتے ایک آخری بات بس یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دراصل کیپٹلزم کا نتیجہ ہے کہ جب آپ تمام تر دنیا کے رشتوں تعلقات سے لے کر آپ ہر یعنی صحت کو بھی اگر آپ صرف کمرشلائز کر دیں اور آپ کیپٹلزم کے تناظر میں انسانوں کو محض ان کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور ایکمیلیشن آف ویلتھ ہو جائے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے لوگ زندہ بچتے ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں بس ہمارے پاس مادہ پرستی کی بنیاد پر پیسے کی بڑھوتری ہونی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر کاوشوں کے باوجود جو پاکستانی یا دنیا کے تمام معاشروں میں گریجولی جو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اس کا بنیادی سبب ہے دولت کی حوص ہمیں اپنے لوگوں کی بہت زیادہ روحانی اعتبار سے تربیت اور تسکیہ کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ان بزنس کمیونٹیز کے ساتھ بھی ہونے چاہیے کہ جو باقاعدہ ان چیزوں کو فائننس کرتے ہیں کمرشلائز کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے مالکان کے ساتھ بھی اس طرح کے نشستے ہو سکتی ہیں کہ جو یہ شعور بیدا یعنی اس شعور کو ہم سے حاصل کریں کہ اس طرح کے ایڈویٹیزمنٹ ہمارے بچوں کو ماب کے گھاٹ اتار سکتے ہیں آخر میں ایک حدیث شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ المسلمو من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ